ہم اس پاکستان کو ایک کرنا ہے جوڑنا ہے آپس میں ہم رنگ نسل مذہب زبانوں کی بنیادوں پہ صوبوں کی بنیادوں پہ ہم منتشر ہوئی وی ایک اکائیاں ہیں ہمیں آپس میں ایک ہونا ہے کراچی اسے چونکہ ہمارا تعلق ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی میں نے پاکستان کہتے ہیں جہاں پر تمام رنگ نسل لوگوں اور زبان کے لوگوں کا وہاں پر بسنا ہے وہاں سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے یہ بات شروع کی ہے یہ آواز لگائی ہے اور آج ہم یہاں بلوچستان میں بیٹھیں تو بڑی تعداد میں تمام پاکستان کے ہر رنگ نسل زبان کے بولنے والے پاک سرزمین پارٹی میں آج ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور کس بات پہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ آ کر وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو توڑنے نہیں لوگوں کو جڑنے آئے ہیں آپس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں مذہب کی بنیادوں پر زبان کی بنیادوں پر قومیتوں کی بنیادوں پر ایون پارٹیز کی بنیادوں پر ہمارے اختلافات رہیں پاکستانیوں میں اختلافات رہیں لیکن ان اختلافات کو ہمیں دشمنی میں نہیں کنورٹ کرنا شاہیے ہمیں آپس میں رنگ نسل زبان مذہب اور آپس میں پارٹیز کی ڈیفرنٹ پارٹیز کی بنیادوں پر پاکستانیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنانا چاہیے ہم یہ آواز لے کر نکلیں اس لئے ہم نے اپنی پارٹی کا جھنڈہ نہیں بنایا ہے ہم نے اس لئے جھنڈہ نہیں بنایا اپنی پارٹی کا کہ پارٹی کا جھنڈہ ہی جو ہے ہم سمجھتے ہیں فساد کی سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے ہم نے پاکستان کی جو بندن ہے پاکستان کو آپس میں انہوں کے ہاتھوں میں ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہمارے آفسز میں صرف پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا اور اس کی فلوسفی یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والا پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والا اگر ہمارا کوئی سیاسی مخالف بھی ہے تو ہم اسے بھی اپنا بھائی کہتے ہیں ہمارا ہم ہماری جو تربیت اپنے لوگوں کو کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف ہے اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ دوستی کرنی ہے اس سے بھی ہمیں دشمنی نہیں کرنی ہے اور اس پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والا ہمارا کوئی سیاسی مخالف بھی ہے ہمیں اس کی بھی قدر کرنی ہے اور اس کو بھی اپنا بھائی بنانا ہے یہ تو ایک بیسک فلوسفی اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جس طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں عام لوگوں کے مسائل جس طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی خواتر خواہ نہ تو کوئی چینج آ رہا ہے بلکہ مسائل جو ہے وہ مزید گمبیر سے گمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی اگر آپ تھوڑا سا اس کو تجزیہ کریں ان مسائل کا تو وہ لوگوں کے بیسک ایشوز کیا ہیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی چاہیے لوگوں کو اپنا سیوش کا نظام صحیح چاہیے لوگوں کو اپنے گھر کے باہر کا کچھرہ جو ہے وہ اٹھتا با چاہیے لوگوں کو اپنے اپنے بچوں کو نومل ایوریج قسم کے سرکالے اسکولوں میں ایوریج قسم کی اچھی تعلیم چاہیے لوگوں کو اسپتالوں میں کم قیمتوں پہ بغیر پیسے کے جو ہے وہ دوائی چاہیے ڈاکٹر چاہیے لوگوں کو ایک پروپر قسم کی ڈیسنٹ قسم کی ٹرانسپورٹ چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے اور لوگوں کو عام لوگوں کو پاکستان کی اپنی لوکل سیکیورٹی چاہیے یہ جن چیزوں کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا اس وقت یہاں پہ یا جن چیزوں کی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کے 99.999% لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات کون حل کرے گا وفاقی حکومت صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے چیف ایگزگیٹف پاکستان کے چیف ایگزگیٹف وزیراعظم پاکستان یا صوبے کے چیف ایگزگیٹف وزیراعلا صوبوں کے وزیراعلا یا منسٹرز یا ایمین ایز یا ایم پی ایز کون کرے گا یہ مسائل پانی سیوریج ٹرانسپورٹ جوب اپرچینٹیز لوگل سیکیورٹیز سکول ہیلت یہ مسائل کس سے ریلیٹ کرتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ کہنا ہے پہلے دن سے کہ یہ تمام مسائل جو پاکستان کے 99.99% لوگوں کے ہیں یہ مسائل کوئی وزیراعظم حل نہیں کر سکتا کوئی وزیراعلا حل نہیں کر سکتا کوئی وزیر حل نہیں کر سکتا کوئی ایمین اے حل نہیں کر سکتا کوئی ایم پی اے حل نہیں کر سکتا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے اختیارات ان مسائل کو حل کرنے کے اختیارات اور ان کے وسائل آپ کو گراس روٹ لیول پہ نیچے ڈسٹرک ٹاؤنز اور کاؤنسلز یونین کاؤنسلز آپ کو پاورز ڈیلیگیٹ کرنا پڑیں گے پاورز اختیارات وسائل آپ کو نیچے لے کر آنا پڑے گا جس کے بعد آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں کوئی بھی وزیراعظم وزیراعج پورا پاکستان آج لوگ جو ہے وہ ہر چیز وزیراعظم سے مانگتے ہیں ہر چیز وزیراعلا سے مانگتے ہیں ہر تمام اپنے مسائل کے حل کو جو ہے وہ ایمین ایم پی ایز وزیروں سے مانگتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے پاکستان کی آئین میں ایمین ایم پی ایس کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے ایمین ایم پی ایس کا کام نالیاں بنانا پانی کی لائنیں ڈالنا نہیں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے ہم ہم کیا کر رہے ہیں کہ تمام اختیارات وزیراعظم وزیراعلا کو ایک جگہ دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ پہلے خرچ کرو جب آپ وہ خرچ کر لیتا ہے اور وہ غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے نیچے اس کو ٹریکل ڈاؤن کرنے کے پھر ہم اس کے پیچھے نیب لگاتے ہیں پھر پھر انٹی کرپشن لگاتے ہیں یہی سارا نظام پچھلے ستر سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے نہ تو کرپشن رکی ہے نہ تو نیب نے پاکستان کو ٹھیک کر پائے ہیں نہ ہی جو ہے وہ پاکستان میں کرپشن ہو پائی نہ ہی عام لوگوں کو گاؤں گوٹوں میں دیہاتوں میں شہروں میں عام لوگوں کے دروازوں تک انصاف پہنچ سکا ہے پانی پہنچ سکا ہے نہ ہی وہاں پر سیوریچ کا نظام ٹھیک ہو سکا ہے نہ ہی وہاں پر کشرا اٹھانے